یہ ہے ترکِ اولا اور یہ ہے اس کی سزا جو اللہ دنیا میں دیکھا ہے اور یہ ہے منزل اہلِ بیت ادھار کی جن کی زندگی میں ترکِ اولا کا گزر بھی نہیں تو اللہ نے ان کی زندگی میں وہ باتیں رکھی ہیں وہ اثرات رکھے ہیں جو ہونے چاہیے ان کی عثمت کا درجہ اور ہے نبیوں کی عثمت کا درجہ اور ہے ان کی عثمت بلند ہے نبیوں کی عثمت کا درجہ نیچہ ہے مگر ان کی عثمت کا درجہ بلند ہے نبیوں کی عثمت کی حد ترکِ اولا کے پہلے ٹور جاتی ہے مگر ان کی عثمتوں کی حدوں میں ترکِ اولا بھی شامل ہے یہ ترکِ اولا سے بھی پرہید کیا کرتی ہیں یہ ہے ان کا مرتبہ اور اب میں کہتا ہوں کہ اگر ان کے بچے بچے کو دیکھا جائے تو وہی مرتبہ وہی حوصلہ نظر آئے گا ورنہ کربلا کے میدان میں کربلا کے میدان میں بچوں کی الاتش الاتش کی آوازیں سننے کے بعد مجھے تاریخ کا جھوٹے سے جھوٹا قرد یہ بتائے کہ کوئی ایک بچہ حسین کے خیمے سے نکل کے حسین سے آکے اس نے یہ کہا ہو کہ مولا جب آپ بیعت کرنے کے بعد ہم کو سیراک کر سکتے ہیں تو بیعت تو نہیں کر لیتے تو بیعت کیوں نہیں کر لیتے اگر آپ بیعت کر لے تو سال اچھڑا ہی ختم ہو جائے کون سے قیامت آ جائے گی ہمیں پانی مل جائے گا بچے الاتش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں مجھے فرما نہیں دارے رہے ہیں مگر جھوٹے سے جھوٹا معاملت بھی واقع کربلا کے خلاف کتنا پیتہ ختم کیا گیا کتنے لوگوں کو تیار کیا گیا کہ واقع کربلا میں کچھ اس طرح کے واقعات پیش کریں کہ جس کی وجہ سے واقع کربلا کا اعتبار سامیت ہو جائے ختم ہو جائے مگر اس کے بعد بھی واقع کربلا کا ختم کرنا در حقیقت اسلام کا ختم کرنا ہے اور اسلام کی بغا کی زمانت اللہ نے لی ہے کسی بندے نے نہیں لی ہے شاہ عجمیری نے نہ کہا ہوتا شاہ عصد حسین بادشاہ عصد حسین دین عصد حسین دیپناہ عصد حسین سرداد نداز دردد یزید حقہ کے بناء لا الہ عصد حسین یہ ہے حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے حسین اگر تم بادشاہ کربلا کو تعریف کے دامن سے بٹانا چاہو گے تو در حقیقت لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو بٹانا چاہتے ہو اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد وہ ہے جسے اللہ واقع رکھنا چاہتا ہے جسے اللہ باقی لکھنا چاہتا ہے اور وہ شمع کیا گھرے جسے روشن خدا کرے ایک پڑاوات پڑے محمد وآلہ